بیران میں بیت صحافیوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے بیرونی ملک بیت صحافیوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے جناب سپیکر اس وقت عرشت صاحب کا جو قتل ہوا ہے چمگویاں ہو رہی ہیں کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے لوگوں تک اصل حقائق پہنچانے کے لیے ایک جوڈیشل انکوائری ٹیم تشکیل دی جائے تاکہ حقائق سامنے آ جائیں لوگوں کے شکوک و شبہات کا اضالہ ہو اور ہم میں اپنی جماعت جماعت اسلامی کی طرف سے میں عرشت صاحب کے پاسماندگان سے اضارتہ زیاد کرتا ہوں میں ان کو یہ حوصلہ بھی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جو بھی ہمیں کرنا ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اس وقت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ دو تین دن پہلے ایک بیل ہم نے پاس کیا وہ بیل یہ تھا کہ قومیہ ساملی کا ممبر ہو یا سینٹ کا ممبر ہو وہ اس وقت تک گرفتار اس کو نہیں کیا جائے گا جب تک سپیکر یا چیرمین جو ہے اس کی اجازت نہیں دیں لیکن اس کے پاس ہوتے ہی دوسرے دن میرے لاکھ اختلاف سے ان سے میں ان کی حمایت نہیں کرتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ سالح محمد جو اس قومیہ ساملی کے ممبر ہیں آپ نے اس کا استفاہ منظور نہیں کیا لیکن اس کو جس زلط کے ساتھ شاہرہ دستور میں گرفتار کیا گیا اور تھانے میں پھر اس کے سینے میں بوٹ عویزان کر کے اس کا فوٹو جو ہے وائرل کیا گیا جناب سپیکر میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں اگر اس میں تضاد نہیں ہے اگر حقیقت پر ممنی یہ بیل ہم نے پیش کیا ہے تو آپ فورے طور پر آئی جی صاحب کو آپ نے آفیس میں بلالیں اور ان سے انکوائری کرائیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کڑی سے کڑی سازہ دلوائیں اور آئندہ کے لیے کسی ممبر کے ساتھ چاہے وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہو یا سینٹ کا ممبر ہو اس کے ساتھ اس طرح کی سلوک کا نہ ہو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور میں اس سلسلے میں بات کی شکریہ جناب سپیکر حالانہ آپ نے بلکل ٹھیک بات کی کسی آنوریبل ممبر کو خواہے وہ سابقہ ہی کیوں نہ ہو یا ایک عام شہری کو بھی جو ہے اس کے ساتھ حد تک کمیز رویہ جو ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس معاملے میں کو بھی میں خود دیکھوں گا انشاءاللہ موسیقی